ہیلو بریوان ویلکم دو اور چینل جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بیوٹیفل سی ٹاپ بنا کے میں نے ریڈی کری ہوئی ہے ڈریفل والی ڈبل ایر کی تو آج میں آپ کو اسی کا ٹیٹوریل بتاندہ ہوں گی اس وقت آئیس ریڈی کا ڈیسٹ سٹارٹ ایڈ تو میں آپ کو پیپر پر بتاتے ہوں کہ کیا سے ہمیں کرنا جیسے یہ آپ کا پس فیبرک ہے فیبرک کو بیچ میں سمسٹر کے سے ٹرن کریں گے بیچ میں سے فول کرنے کے بعد ہمیں اسے ٹرائنگل شپ میں اس طرح ترکے سے فول کرنا ہے تو دیکھیں اسے فول کرنا تو یہ ڈبل نکل آئے گا ہمارے پاس جو فیبرک رہے گا وہ ڈبل آ جائے گا تو یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹے سے پیپر پر بتایا ہے تو جسٹ آپ کو ایسے ترکے سے رکھنا ہے اور ہم اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے نو بل بیچ میں سے فیبرک کو فول کر کے ہمیں اس کا ٹرائنگل شپ میں فول کرنے کے بعد اس میں جو ہے ہماری جو میزرمنٹ ہے وہ ہم نشان اس کا لگائیں گے تو میں آپ کو یہ بڑے سے پیپر پر بتاتے ہو چھوٹا سے پیپرک میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے تھا دیکھیں بڑا سا فیبرک لے رکھا ہے میں نے سوائی پیپر ہے پیپر کو بیچ میں اس طرح سے میرے ٹرائنگل شپ میں فول کرنے کے بعد یہ صرف ایک سائیڈ کی نکلے گی اگر آپ کو دونوں ساتھ میں نکال لی ہیں تو آپ کو ڈبل فیبرک کرنا ہے مطلب فیبرک کو سنگل فیبرک کو بیچ میں سے فول کریے پھر اس کے بعد آپ ٹرائنگل شپ میں فول کریں گے تو ڈبل نکل کے آجا گا آپ کا پورا راؤنڈ تو دیکھیں فیبرک کو ہم نے جو ہمارا مین فیبرک تھا اس کو بیچ میں سے فول لکھیا میں نے تو رکھنے کے بعد اس کو بلکل برابر سے رکھیں گے فول لیٹ سائر سے ہم اس کی مارکنگ کرنا شروع کریں گے اور اس کے لیے ہم نشان لگا لیں گے میں تھا دوسری جوک لے لیتی ہے تاکہ آپ کو نظر آئے تو دیکھیں اس کے لیے ہمیں نشان لگا لینا ہے جیسے ہم نے یہ فیبرک رکھا ہے جتنا بھی آئے آپ کا فیبرک اس کے حساب سے آپ کو رکھ رکھنا ہے اور اس طرح سے نشان لگانا ہے یہاں سے میں دیکھ لیتی تو یہاں سے ٹویلو انچ کے لگ وقت آرہا ہے اور یہاں سے 11 انچ ہے تو ہم پورا ٹوٹل ہم 11 انچ پر رکھیں گے تو 12 انچ پر حساب سے رکھ کے ہمیں اس طرح سے نشان لگا لینا ہے اس کے پورے راؤنڈ پر ہمیں 11 انچ ہی رکھنا ہے اور دیکھئے اس کے سامنے ہاں نشان لگا لیا ہے سرکل کا دیکھیں اتنا میں نشان لگانے کے بعد ہمیں اس کی لینٹ لینی ہے جو آپ کی رفل ہے اس کی آپ کو لینٹ لینی ہے تو لینٹ میں یہاں سے میں 7 انچ رکھ رہی ہوں آپ اپنے حساب سے رفل کے جو لینٹ ہے وہ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ بڑے رکھنے ہو تو آپ بڑی بنا سکتے ہیں اگر چھوٹے رکھنے ہو تو چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں سیم ایسا ہی میزرمنٹ میں کچھ کرنا نہیں رہتا ہے اگر آپ کو آپ اس طریقے سے آپ 2 سے 3 لیئر کی رفل کر سکتے ہیں تو دیکھئے میں نے 7 انچ پر اس کو ہاں سرکل میں نے نشان لگا لیا ہے یہاں تک پر ہمیں نشان لگا لیں گے تو اس میں ڈاگ کر دیتی ہو تو دیکھئے بس اتنا ہی کرنا ہے اس کے بعد ہمیں اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو جو ہمارا فوس لیئر رہے گا وہ 7 انچ پر رکھئے میں نے اس کے یہاں سے میں اوپر سے کٹنگ کر لوں گی پھر نیچے سائٹ سے بھی ہمیں اس کے جو بارڈم ہے وہاں سے بھی ہمیں اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو بہت ہیزی طریقے سے یہ ہو جاتا ہے تو دیکھئے اس طریقے سے ہمیں اسے کٹ کر لیں گے بلکل برابر سے رکھتے ہوئے کٹ کرنا ہے سیم ایسا ہی فیبرک پہ بھی ہمیں اسی طریقے سے کٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس فیبرک کم ہے تو آپ پہلے پیپر پہ کٹ کر لیجئے پھر اس کے بعد آپ اس فیبرک کو اور بچھا کے فیبرک پہ کٹ کر سکتے ہیں اس پیپر کو سکتے ہیں وہ دیکھئے اس میں ایک لیئر کر کر دیا دوسری لیئر میں دکھا دیتی ہوں تو دوسری لیئر کے لئے میں نے ایک سیکنڈ پیپر لیا ہے اس کو بھی میں بیچ میں اس طریقے سے ہبکو رکھنا ہے اور ٹرینگل شپ میں فول کر لینا ہے فیبرک کو بیچ میں سے ٹرن کریں گا پھر اس کے بعد آپ اس طریقے سے ٹرینگل شپ میں فول کر لیجائے گا تو میں یہ پیپر پہ دکھایا تو سنگل پیپر ہی ہے میرے تو دیکھئے اس کی suite ہم نے کر لیا ٹائنگل شپ اور جو ہم نے کٹنگ کر رہی تھی جو فوس لیئر کی اس کو بلکل اس طریقے سے رکھنا ہے اس کو بلکل برابر سے رکھتے ہوئے ہمیں ملا رہنا ہے آن لائن ہم اس طریقے سے ڈراؤ کر لیں گے تو دیکھیں اس اس میں ڈراؤ کر لیا اس کو میں تھوڑا سا ڈا کر دیتی ہوں اب میں پہلے سے نیزرنگ ٹیپ سے دیکھ رہو ہی کتنا ہے یہ تو میں نے جو ہماری لیئر تھی وہاں سے میں نے لیوننچ رہا تھا تو دیکھیں ہماری لیوننچ ہی ہے ہمارا یہ برابر سے اس کے بعد ہم اس کی جو رفل کی جو لیند رکھ رہی ہے جو سیکنڈ ڈیئر ہے وہ فور انچ کی رکھ رہی ہوں تو فور انچ پر ہم اس طریقے سے پورا سرکل سا ہاف سرکل کر لینا ہے اگر آپ کو دوسری اس سے چھوٹی لیئر بنانی ہو تو چھوٹی بنا سکتے ہیں بڑی بنانی ہو تو بڑی بھی بنا سکتے ہیں مثل اس کی رفل بنانی کا بہتر ہے میں ہمیں کہنا دکھئی کرنا اور اس میں کچھ بھی نہیں کردی تو دیکھئے میں نے جو فورس لیئر تھی وہ سیکنڈ سیون انچ کی تھی اور سیکنڈ جو لیئر تھی وہ فور انچ کی تھی تو دیکھئے اسے اسے اوپر سے میں نے اسے کٹ کر دیا ہے نیچے سائٹ سے بھی ہمیں اسی طریقے سے کٹ کر لینا ہے اسی طریقے سے دیکھئے اسے بھی میں نے کٹ کر لیا تو دیکھئے اس طریقے سے ہم نے دکھا دیتی ہوں میں آپ کو تو دیکھئے ہماری ایک لیئر ہو گئی اس کو ہم اسے کیو پر رکھیں گے اور اسے اس طریقے سے اسے پہ رکھ کے اسے ڈرس کر لینا ہے اسے میں نے دو لیئر کر لیا ہے سیم ایسے ہی جو ہمارا فائبرک ہے اسے کے برابر سے مجھے فائبرک پہ کر لینا ہے آپ کو فائبرک کرنے سے پہلے اوریب پر ٹک کر کرنی اور اب رکھنا ہے اور اس طرقے سے آپ کو لیئر مل جائیں گی آپ کو فور لیئر مل جائیں گی اس طرقے سے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جو ہماری لیئر ہے اور نیچے سائٹ پر آپ کو پی کو کر لیجے یا پھر آپ فیبرک کو موڑ کے سلائی بھی لگا سکتے ہیں تو جو سائٹ سے کھلا پار تھا وہاں سے میں سٹیچ کر لوں گی تو دیکھیں اسے میں نے سٹیچ کر لیا ہے سارے پیسے اس کو سٹیچ کر لوں گی اور اس کے جو اس کے پور پر پی کو کرنا ہے تو میں ایک پی کو پھوٹ لگا دیا ہے میں نے دیکھیں فیبرک کو مستر سے رکھیں گے اور اس کے اندرے تھوڑا سا فس آلیں گے اور یہ ہم پورے پی کو کر لیں گے بہت اس قریقے سے یہ پی کو چاہتا ہے پی کو ہونے کے بعد یہ بہت ہی اچھا لکا ڈک اے گا تو میں تک اپ کو کر لوں گی اس کے سارے لیئر پر دیکھیں میں نے سارے پر پی کو کر لیا ہے پی کو ہونے میں کم اگا بڑے دیکھیں اس طرح سے کچھ نظر آئے گا سلائے لگا دی ہے اب میں اسے آپ کو اٹیج کرنا دکھاؤں گی آپ اسے نارملی اس طریقے سے بھی اٹیج کر سکتے ہیں اور آپ کو آپ چاہے تو اسے سیدھا مشین کے ساتھ رکھیں فیبرک جو ہمارا مین فیبرک تھا اس کے ساتھ رکھے آپ اٹیج کر لیجئے گا دیکھیں فیبرک کو فیبرک کے اندر اسے سر جس کرنا جو چھوٹا لے فیبرک پیس رہے گا وہ اوپر آئے گا اور جو پڑا لے رہے وہ نیچے رہے گی دیکھیں ایک کے اوپر ایک اسے ہمیں رکھے اندر اس کو اچھا جمع لینا ہے سیدھے کو سیدھے پر رکھا ہے میں نے آپ کو بات کا دہان رکھنا ہے جو سلائے وہ اندر کو ہونی چاہیے اور اس سے کرنے کے بعد آپ چاہتے سے پورا پین اپ کر لیجئے یا پھر آپ اس پر کچھا بھی کر سکتے ہیں آپ دونوں لیئر کو پکڑ کے اس میں پہلے سلائی لگا لیجئے گے پھر جو ہماری ٹاپ ہے اس کے ساتھ ہم اس سے اٹیچ کریں گے تو دیکھیں اس کو ٹاپ پہ ہمیں اس ترسیل سے اٹیچ کرنا ہے دیکھیں ٹاپ کو ہم نے اس طرح سے سیدھا رکھا ہوا ہے اس کو بلکل برابر سے رکھ لیں گے اس طریقے سے اور جو ہماری لیئر ہے لیئر کو اس طرح سے رکھنا ہے یہ جو سیدھولا سائٹ رہے گا وہ اوپر اس رہے گا اس طرح سے رکھنا ہے اب ہم کیا کرنے گے اس کو ہم اولٹا اسطر سے کر لیں گے اس پہ ہی رکھتے ہوئے جو لیئر بڑی والی لیئر رہ گی وہ اوپر آ جائے گی اور چھوٹی لیئر نیچے رہ گی اُلٹے سائل پہ ٹھیک ہے اس طرح سے سلائی سے سلائی ملا کے رکھنا ہے یہاں پہ میں پین کر لیتی ہوں تاکہ جو ہمارا فیبرک ہے وہ یہاں وہاں نہ کھس کے تو دیکھیں میں نے ایک سائٹ پہ پین لگا دیا تین لیئر پکڑ کے رکھیں میں نے ایک ہماری کورتی کا پٹ تھا اور دو ہمارے لیئر کر کری تھے تو اس طرح سے دیکھیں سائٹ سے بھی ہم پین کر دیں گے یہاں پہ اس کو بلکل برابر سے ملا کے رکھنا ہے اور اس طریقے سے دون لیئر کو اپنی کورتی کے ساتھ رکھ کے اٹیج کریں گے دیکھیں اس طریقے سے کرنا ہے یہ میں نے پورا برابر سے رکھ لیا ہے اب اسی طریقے سے ہم اس میں سلائی بھی لگائیں گے سیم ایسے ہی بس اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے باقی اس میں کچھ کرنا ہونا ہے نہیں دیکھیں آپ چاہے تو یہ پورے پہ آپ پین اپ کر لیجئے یا پھر آپ اس میں سلائی بھی لگا سکتے ہیں تو میں سیدھا اس میں سلائی ہی لگاؤں گی سائٹ میں نے پین اپ کرا ہوا تھا تو میں آپ کو اس میں سلائی لگا کے دکھا دیتی ہوں یہ جو سارے پیسے سے بلکل برابر سے کنارے پہ کنارے بلا کے رکھا ہے اور ہمیں اس میں سلائی لگا لینی ہے تو دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ہاپ انچ کا گیاب دیتے ہوئے پورے اپنے اس کو اپنے ٹاپ کے ساتھ اٹیج کر لیں گے بلکل برابر سے رکھتے ہوئے تو دیکھیں اس طرح سے میں پورے پہ سلائی لگا کے اپنے دکھا دیتی ہوں دیکھیں یہ میں اپنی تین لیئر کو ایک ساتھ ہی رکھ کے اٹیج کر رہی ہوں تو دیکھیں اس طرح سے ہم یہ پورے رفل کو اس طریقے سے اٹیج کر لیں گے فیبرک کو کھیچنا نہیں ہے بس برابر سے رکھتے ہوئے ہمیں اسے پورے راؤنڈ پہ اسے اٹیج کر لینا ہے اور اس کے اس کو اٹیج کرنے کے بعد اگر آپ چاہے تو دو سے تین لیئر یا تین یا چار لیئر آپ اپنے حساب سے رفل بنا کے اس میں ریڈی کر سکتے ہیں میں نے ٹو ہی رفل اس میں بنا ہی ہے ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور پریس تب بیل آئیکن جس سے آپ کو میری اپکمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکشن ملتے رہے اور آپ میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکے اور ویڈیو سے ریلیڈ اگر آپ کے پاس کوئی کوشنز ہے تو پلیز آپ ویڈیو سے ریلیڈی کوشنز کریے میں اس کے ریپلائے آپ کو ضرور دے دوں گی تو دیکھیں اس طرح سے پورے ہم پورے ریلیڈ اٹیش کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے اس سے میں آپ کو سیتا کر کے دکھاؤں گی تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے سیتا کر لینا ہے اس کو اس طرح سے دیکھیں چھوٹی لیئر ہے وہ اوپر سائٹ کو آئے گی اور بڑی لیئر ہے وہ نیچے سائٹ کو رہے گی تو اس طرح سے میں نے ڈبل لیئر کے ریلیڈ بنا کے میں نے اس طریقے سے ریڈی کر لیا تھا اور دیکھیں نیچے سائٹ پہ میں نے اس میں پیکو کیا ہے تو کتنا بیوٹیفل سا لک آ رہا ہے یہ تو میں آپ کو اس کا پورا فائر لک دکھا دیتے ہوں اپنی ٹاپ کا تو دیکھیں اس کے طریقے سے میری رفل ٹاپ بن کے ریڈی اچھ کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹاپ پہ میں نے رفل لگایا باتا جو کہ بہت ہی بیوٹیفل لگ رہا ہے تو اس کی ویڈیو کا لنک میں نے اپنے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے آپ وہاں سے صرف فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو آج کے میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور تو ملتے میں نیکس ویڈیو میں تھانکس موچنگ تھانکیو